موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک مستقل موضوع نورِ ہدایت اللہ کا پاک کلام اور ہماری کوشش کہ اس کے متعلق ذریعے سے ہم پہنچ جائیں اس ہدایت کے نور اور ہدایت کی روشنی تک جس سے اپنا کردار منور کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی یہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کاوشیں اللہ تعالی قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں وہ اخلاص عطا فرما دے جس کے تحت ہمارا وہ کردار بنتا ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے ناجنے کرام اسی دعا کے ساتھ آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی سورہ آل عمران پوری کی پوری اس میں خاص طور پر یہ جو لمبا حصہ ہے آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو نواسی تک کا یہ غزبہ احد اور اس کے بعد کے حالات سے متعلق ہے اور اس میں یہ جو چند آیات ہیں یعنی آیت نمبر ایک سو پچھتر سے لے کر آیت نمبر ایک سو نواسی تک یہ غزبہ احد کے بعد کے حالات میں جو بطور خاص یہود کا کردار ہے اس کو واضح کرتی ہیں کہ اس سے پہلے منافقین کے کردار پر بھی تبصرہ ہو گیا منافقین کے کردار کی خامیاں اور جو بالکل کھل کے سامنے آگئے تھے غزبہ احد کے بعد اور اسی طرح یہود کی کارستانیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں اور یہ ان دونوں گروہوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی بہت تھا یہود مدینہ کا اور منافقین کا لہٰذا ان کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے ان کی حرزہ سرائیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہودی اللہ کی شان میں بھی حرزہ سرائی کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ ساتھ لہذا اللہ کریم نے اس کا ذکر بھی کیا تنبیح کی ہے یہودیوں کو کہ تم بچ جاؤ اس بات سے وگرنا قیامت والے دن تم اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن ہم یہ کہہ دیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو اس لیے کہ تمہارا کردار ہی ایسا ہے ذالک ما قدمت ایدیکم اور یہ کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا جو کچھ تم نے کہا جو کچھ تم نے کیا جو تمہارا کردار تھا اسی کا تم قیامت والے دن بدلہ چکھو گے اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ان اللہ لیسہ بظلہ من لعبید اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے پھر ان آیات کے بعد یعنی یہود کے کردار کو اور ان کی حرزہ سرائیوں کو اور ان کی گستاخیوں کو واضح کرنے کے بعد پھر ان کے اسے اتراز کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ اتراز کرتے تھے کہ فلا موجزہ آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگ آسمانوں سے آئے اور قربانی کو کھا جائے اگر ایسا موجزہ یہ دکھائیں پھر ہم ایمان لائیں گے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تو صرف اس سے کریں گے اس کی بات مانیں گے اس پر ایمان رکھیں گے اس کی رسالت کو مانیں گے جس کے پاس یہ موجزہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرمائیے کہ تم اس طرح کی جو حرزہ سرائی کرتے ہو تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارا تاریخ میں ریکارڈ کیسا ہے کہ تم ان انبیاء کے کیوں قتل کرتے رہے ہو فالما قتل تمو کہ تم ان انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو کہ جو اس طرح کے موجزات لے کے آئے جاؤ بالزبر جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر یعنی صحیفے لے کر آئے روشن کتابیں لے کے آئے تورات آئی انجیل آئی اور پھر اتنے موجزات آئے تم نے ان انبیاء کے ساتھ کیا کیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ تو ان ساری باتوں کے بعد اس آیت میں جو آیت 985 ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک تنبیح کی ہے کہ تم سب نے مر جانا ہے اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے ایک اٹل حقیقت قلو نفسین ذائقت الموت تو اس کو اپنے سامنے رکھو کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا مرنا تو سب نے ہے چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے ہر جاندار بلاخر فوت ہو جاتا ہے ہم مرتا ہوا خود دیکھتے ہیں لوگوں کو اس اٹل حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لہٰذا اصل جو بات ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں اس کے بعد کی بات ہے اللہ تعالی فہماتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان مرنے سے پہلے جو کچھ بھی کرے اس کا کوئی بدلائی نہ دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تم پورا پورا بدلہ دیے جاؤگے ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یعنی جس جو کسی نے کیا ہے دنیا میں اچھا کیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا برا کیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جس نے کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت والے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ بھی قیامت والے دن پائے گا اللہ اکبر اب ناظرین کرام اللہ تعالی نے یہ دوسری حقیقت یہ اصول بیان کر کے کہ وہاں پہ یہ قیامت والے دن بدلے دیے جائیں گے یہ گویا آخرت کو جی اٹھنا اور جو باسباد الموت ہے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی اس کا سبب بھی بیان فرما دیا اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے یا مظلوم ظالم کے ظلم سہتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو کوئی فورم تو ایسا ہونا چاہیے کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے اور مظلوم کی جو مظلومیت کی عالم میں گزاریوی زندگی ہے اس کا حجر ملے لہذا اللہ تعالی نے قیامت والے دن رکھا ہے اسی کام کے لیے اور وہ جس نے جس کے اوپر جتنا ظلم کیا ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ تعالی ایک تمثیلی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک کو پورا پورا بدلہ بھی اس طرح سے ملے گا کہ یہ جو جانور ہیں اگر کسی سینگوں والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالی سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اس کو کہے گا کہ جتنا دنیا میں اس نے تمہیں مارا تھا تم بھی مار لو اللہ حکم اب یہ جانوروں کا حساب بھی ہوگا بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ظالم ہے تو اگر جانور بھی ظلم کرنے والا ہے تو اس کا بدلہ قیامت والے دن اس سے لیا جائے گا تو انسان جو ظالم ہے شعور رکھنے کے باوجود عقل رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ کیا ہوگا تو انما توفاؤنا اجورکم یوم القیامہ قیامت والے دن پورے پورے بدلے دیے جائیں گے اور یہ وہ موقع ہوگا جب پہلے جانوروں کا حساب کر کے ظالم اور مظلوم کا حساب کر کے جانور سارے جنت کی خاک بنا دیے جائیں گے اور اس وقت کیا کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا اور مجھے وہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا جس کو وہ سامنے دیکھ رہا ہوگا پھر اللہ تعالی نے فرمایا جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ ہے حقیقت میں کامیاب ناظرین کرام دنیا میں جو کامیابی انسان جس کو سمجھتا ہے جو کامیابی کے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کسی کے پاس اختیدار آ جائے کوئی اچھے حسب نصب کا مالک ہو یا پھر کوئی مال و دولت کا مالے اور بہت بڑی جو ہے وہ ایک راجدانی کا مالک ہو ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دنیا میں اس نے جو کچھ لے لیا ہے وہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے اصل کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا اب جہنم سے بچنے کے لیے اس کا شعور ہونا چاہیے اور شعوری طور پر اللہ کی بندگی کرتے وقت اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیرے عذابوں سے بچنا چاہتا ہوں میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں جو عذابوں کا باعث ہے اور اللہ میں تیری رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جنت مل سکتی ہے تو ہر وقت دل میں یہ احساس خوف کا اور امید کا یہ ہوگا تو پھر وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے یہ تصور عبادت کا کہ میں جنت اور دوزخ کے تصور سے ماورا ہو کے اور اس سے بے نیاز ہو کے عبادت کروں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ ہم تو عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ لائق عبادت ہے اور اللہ کی عبادت جہنم سے بچنے کے لیے یا جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت ہے بڑی اچھی بات ہے اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت ہے لیکن اللہ نے خود یہ کہا ہے انسان کے اندر اللہ نے خوف اور امید کے دونوں پہلو رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعَا اللہ کو پکارو اس کو یہ سورہ آعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعَا اللہ کو پکارو اللہ کے عذابوں کا خوف رکھتے ہوئے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں اور اس بات کی امید رکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے خوف بھی ہونا چاہیے امید بھی ہونی چاہیے اسی کا نام ایمان ہے انسان جہنم سے بچنے کے لیے بھی جد و جہد کرے اور ساتھ خوف بھی رکھے کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اور جنت میں جانے کے لیے بھی جد و جہد کرے اور امید بھی رکھے کہ میں انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں گا یہ دونوں باتیں موجود ہوں گی صرف امید ہو خوف نہ ہو تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے صرف خوف ہو اور امید نہ ہو تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آسمان سے صدا آئے کہ تمام دنیا کے لوگ پکڑے گئے ہیں اور صرف ایک آدمی بچا ہے تو مجھے امید ہوگی کہ وہ جو بچنے والا ہے وہ میں ہوں گا اور اگر یہ صدا آئے کہ ساری دنیا کے لوگ اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب کامیاب ہو گئے ہیں اور سب جنت میں چلے گئے ہیں صرف ایک آدمی پکڑا گیا ہے تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں یعنی اس قدر خوف اور اس قدر امید یہی اللہ فرماتا ہے وَدْعُوْهُ خُوف وَمَتْمَعَ اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اور جو سورہ سجدہ کے اندر فرمایا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَتْمَعَ تَتَجَافَ جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَتْمَعَ اہلِ ایمان کی جو نشانی بتائی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ان کی پشتیں بستر پر نہیں لگتیں بلکہ وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں کیوں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کیسے پکارتے ہیں انہی دونوں احساسات کے ساتھ خَوفًا وَتْمَعَ کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرلوں ناجنے کرام یہی تقویٰ ہے اور تقویٰ کا نام بھی وہ احساس ہے تقویٰ بھی اسے احساس کا نام ہے جو دل میں ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا احساس اور یہی وہ دو حقیقتیں اللہ تعالی نے بتائیں کہ اگر آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا یہ ہے اصل کامیابی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کون کامیاب لوگوں میں بنائے ناجنے کرام یہ اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ ممل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور کیونکہ کامیابی کا میار انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی کامیابی ہے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں مادیت کی کامیابی ہو یا دنیا میں اقتدار کے حوالے سے کامیابی ہو دولت کے حوالے سے کامیابی ہو یا دنیا میں جتنے بھی پیرامیٹرز تم نے رکھے ہوئیں کامیابی کے وہ سارے بھی حاصل کر لیے جائیں تو دنیا تو دھوکہ ہے ممل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کامیابی کے پیرامیٹرز نہیں ہیں جو کافر ہیں وہ دنیا میں زمین میں شہروں میں جو دن دناتے پھرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے کیوں؟ اس لیے کہ مطاعن قلیل یہ تو چند دن کی بات ہے تھوڑی سی چند دن کی بادشاہی ہے ان کے پاس ثُمَّ مَا وَا هُمْ جَهْنَّم پھر ان سب نے جہنم میں چلے جانا ہے وَبِسَلْ مِحَاد اور بہتی براتکانہ تو ناظرین اکرام اصل کامیابی تو آخرت میں ہونی ہے دنیا میں جو کامیابی کے پیرامیٹرز لے کے ایک کامیاب شخص ہمیں نظر آتا ہے یہ دھوکہ ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اللہ مطاع الغرور سوائے دھوکے کے سامان کے کہ یہاں انسان اس میں پھس جاتا ہے دھوکے کا سامان دنیا کیسے ہے ناظرین اکرام یہ ہے تو بہت اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے اور ہمارے لیے بنائی ہے جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِلْرْدِ جِمِعَى وہ ذات جس نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اب وہ دنیا جس میں ہر چیز ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے اس کو اللہ فرما رہا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم موجود نہیں ہیں یا ہم ہمارا وجود دھوکہ ہے یا دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں یہ دھوکہ ہیں جیسے افلتون نے ناظرین اکرام اس دنیا کو سایہ قرار دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اصل دنیا کوئی اور ہے وہ ورڈ آف آئیڈیاز ہے مطاو الغرور نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے نظر کا دھوکہ ہے اس کی حیثیت سائے سے زیادہ نہیں ہے جیسے آئینے کے اندر آپ اقس دیکھ رہے ہوں بلکل یہ اس دنیا کی حیثیت وہی ہے اصل دنیا جو ہے وہ دنیا تصورات ہے ورڈ آف آئیڈیاز ہے جس کو ہم عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں حواس کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے ومل حیات الدنیا اللہ مطاو الغرور کا یہ معنی نہیں کہ یہ وجود حقیقی نہیں ہے ان وجودوں کے اندر اور ان موجودات کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے یہ سب ٹھیک ہیں ہر وجود اپنی جگہ حقیقت رکھتا ہے اور یہ اللہ نے ہم سب کے لیے یہ جتنی نعمتیں بنائی ہیں جتنا کچھ بنایا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے دھوکہ اصل میں یہ ہے اور دھوکے کا سامان اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا اپنی حیثیت میں یہ اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتی کہ آپ اس کو جتنا مرضی حاصل کر لیں دنیاوی یعنی مقاصد انسان مفادات جتنے مرضی حاصل کرتا جائے اس کا آخرت میں فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک اس کو آخرت کے لیے نہ کیا جائے اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہو دنیا میں جو بھی سرگرمیاں کر رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہو کہ میں دنیا میں کچھ حاصل کر لوں اس کے سارے ٹارگٹس موت سے پہلے پہلے کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں آخرت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہ تصور رکھتا ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی فکر نہ کرتا ہو تو یہ ہے وہ دھوکہ کہ دنیا میں کی ہوئے سارے عامال دنیا میں حاصل کی ہوئی ساری کامیابیاں دنیا میں حاصل کیا وہ سب کچھ یہ یہی رہ جائے گا اور آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ ہے اصل میں دھوکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے تاکہ ہم امتحان کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے گویا یہ خوبصورت نظر آتی ہے امتحان کے لئے اب اللہ تعالی نے دنیا کو خوبصورت بنا کے امتحان کیا ویسے اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بینہ دیتا ظاہر ہے اگر اتنی قابل قدر چیز ہوتی تو اللہ تعالی کافروں کو کیوں دیتا تو یہ دنیا اس دنیا کی کامیابیاں دنیا کے مفادات یہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے یہ تو صرف ایک امتحان ہے آزمائش ہے کسی کو اللہ دے کے آزمائل لیتا ہے کسی سے چھین کے آزمائل لیتا ہے امتحان کے مختلف انداز ہیں اللہ تعالی نے سورہ تاہہ کے اندر اور دیگر مقامات پر یہ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ کہ یہ دنیا کا جو مالوس اسباب ہے اور دنیا کی جتنے چیزیں ہیں اس کی طرف اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو اس کو پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا کو ہم نے سامان دیا ہے جو نعمتیں ملی ہیں سب کچھ ملیا ہے یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِي یہ امتحان ہے لہذا جس کے پاس جتنی زیادہ دنیا کی دولت ہوگی اس کا اتنا بڑا امتحان ہے اتنے کم ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا وہ دنیا میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے جتنا بڑا اس کا اقتدار ہے اس کا بڑا امتحان ہے جتنی زیادہ دولت ہے جس کے پاس جتنی کم دولت ہے کم نعمتیں ہیں اس کا کم امتحان ہے لہذا جس کے پاس اقتدار اختیارات بڑھتے چلے جائیں اس کا امتحان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں با اختیار ہو گیا ہوں اصل میں اس کی مسئولیت بڑھ رہی ہے یہ ہے دھوکہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ دنیا میں انسان جس کو کامیابیاں سمجھ بیٹھتا ہے اور اس دنیا میں اپنے آپ کو کھپا کے اور انسان اس دنیا میں دھوکے میں اور مکرو فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا اور یہ میری کامیابیاں یہ کامیابیاں نہیں ہیں اللہ جو بھی نعمت عطا کرے وہ امتحان کے لیے ہیں اس نعمت کو شکر کے ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ استعمال کریں تو دنیا کی ساری چیزیں ساری حلال چیزیں انسانوں کے استعمال کرنے کے لیے ہیں لہذا اگر اللہ تعالیٰ دے دے بغیر خواہش کے بغیر انسان کے اس دنیا کو کامیابی سمجھنے کے اگر اللہ تعالیٰ جو بھی چیز عطا فرما دیتا ہے تو تب انسان کو اس کے بارے میں ذمہ داری کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے یعنی اگر کوئی کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اس کی ذمہ داریوں سے عدہ براہ ہونے کے لیے اور اگر کوئی خود بائی حکر کروک یعنی مختلف ذرہ استعمال کرے بھاگ دوڑ کر کے مشکل سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور خود خواہش کر کے عدہ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عدے کو اس کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو جان اور تیرا کام جانے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا کیوں ناظرینے کرام یہ پریکٹیکلی انسان جب اس دنیا کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کامیابی سمجھ لیتا ہے تو یہ دنیا دھوکہ بنتی ہے وگرنہ یہ دنیا اپنے وجود کے اعتبار سے دھوکہ نہیں ہے یہ دنیا اپنے وجود کے اعتبار سے بلکل حقیقی دنیا ہے اس کی نعمتیں حقیقی ہیں ہمارے لیے امتحان ہیں اور ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ امتحان ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان اپنی محنت کے بدلے میں جو کچھ حاصل کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے نتیجہ تو ناظرینے کے نام آخرت میں نکلنا ہے نتیجہ یہاں نہیں نکلنا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی محنت کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے وہ نتیجہ نہیں ہوتا وہ بظاہر نتیجہ ہوتا ہے لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے لہٰذا ہے پوری زندگی انسان کی امتحان نتیجہ وہ نکلے گا قیامت کو جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے حقیقی کامیابی اس سے پہلے تو سارے امتحانات ہی امتحانات ہیں یہ دنیا دار الامتحان ہے آخرت دار الجزا ہے لہذا اس اعتبار سے فرمایا دنیا دھوکہ ہے وگرنہ یہ دنیا اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ نے یہ امتحان کے لئے پیدا کی ہے اور ہر نعمت کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور انسان اپنی اس دنیا کی کامیابیوں کو حقیقی کامیابیوں پر محمول نہ کرے تو وہ اس دھوکے سے بچ جائے گا ہر کامیابی کو امتحان سمجھے ہر ناکامی کو امتحان سمجھے ہر کامیابی سے سیکھے ہر ناکامی سے سیکھے اور جو بھی اللہ کی نعمت اتا ہو اس کے بارے میں بھی وہی رویہ رکھے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو مومن ہوتا ہے وہ تنگ دستی میں بھی عجر لے لیتا ہے اور فراخی میں بھی عجر لے لیتا ہے جبکہ کافر و منافق وہ تنگ دستی میں بھی گناہ لیتا ہے اور وہ فراخی میں بھی گناہ لیتا ہے پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب مومن کو تنگ دستی دیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس صبر کے نتیجے میں اس کو عجر ملتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اگر اس کو کوئی خوشحالی ملتی ہے تو وہ پھر اللہ کا شکر کرتا ہے یوں پھر وہ عجر لے لیتا ہے یعنی ہر حالت میں وہ عجر لیتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے یہ دنیا کی نعمتیں جن کے ذریعے سے وہ شکر کر کے اللہ سے عجر لیتا ہے یہ اس کے لیے نعمت بن جاتی ہیں لیکن کافر اور منافق جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو وہ اتراتا ہے اور وہ فخر کرتا ہے اور شیخی بگارتا ہے اللہ سے گناہ لے لیتا ہے اور اسی طرح جب اس کے پاس تنگ دستی ہوتی ہے تو وہ واویلہ مچاتا ہے ہائیوائے کرتا ہے بے سبری کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح بھی وہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو دھوکہ عمل کے اعتبار سے ہے وجود امتحان کے لیے ہے دنیا کا جو شخص اس میں کھو گیا انہی کی کامیابیوں کو حقیقی کامیابی سمجھ بیٹھا حالانکہ وہ تو امتحان کے لیے تھی اس امتحان کے تصور سے کوئی شخص اس مسئولیت کے تصور سے کوئی شخص باہر نکل آیا اور اس تصور سے محروم ہو گیا اصل میں یہ دھوکہ ہے اس لیے فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اللہ مطاعُ الغرور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا اب اہلِ ایمان سے کہا جا رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہارے مال اور تمہارے جو جانے ہیں اس کے بارے میں تمہارا امتحان کیا جائے یہ وہی بات ہے جو میں ابھی حرز کر رہا تھا کہ دنیا امتحان ہونے کے حوالے سے دھوکے کا سامان ہے کہ انسان اس امتحان کے تصور سے اگر محروم ہو جائے تو پھر یہ مطاع الغرور ہے اگر انسان امتحان کے تصور میں ہر وقت مہو رہے اور ہر وقت اپنے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے کہ میری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے اور میں اس دنیا میں گزاری وی زندگی کے بدلے آخرت میں جہنم سے بچ سکتا ہوں اور جنت میں جا سکتا ہوں اگر اس اعتبار سے وہ زندگی گزارے گا تو وہ بچ جائے گا پھر تو یہ دھوکا نہیں ہے دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جب دائیں ہاتھ میں عمالہ ما ملے گا کامیاب لوگوں کو فَأَمَّا مَنْ عُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کامیاب لوگوں کو دائیں ہاتھ میں عمالہ ما ملے گا اور جب جب ان کو کامیاب لوگوں کو دائیں ہاتھ میں عمالہ ما ملے گا فَأَمَّا مَنْ عُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَا وہ دکھاتا پھرے گا لوگوں کو یہ دیکھو میرا عمال ناما مجھے ریزلٹ کارڈ ملا یہ دیکھو اصل کامیابی کا سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے اور وہ دکھاتا پھرے گا اور وہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ ایک بات یہ کہے گا جب وہ کامیابی کا یہ ریزلٹ کارڈ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ میں دیکھو تو وہ کہے گا انی غننتو انی ملاقن حسابیہ وہ ایک بات یہ کہے گا کہ دنیا میں جب میں پھرتا تھا تو تنہائی میں بھی محفل میں بھی ہر جگہ لمحہ لمحہ قدم قدم پہ دنیا کی زندگی میں مجھے ہر وقت یہ احساس تھا اور یہ کامل یقین تھا انی غننتو مجھے پورا یقین تھا انی ملاقن حسابیہ کہ ایک دن ان سارے لمحات کا مجھے حساب دینا ہے ایک دن مجھے ان ساری نعمتوں کا جس سے میں استفادہ کر رہا ہوں مجھے ایک دن حساب دینا ہے بس اسی احساس کے ساتھ اگر کوئی شخص زندگی گزار لے گا امتحان کے احساس کے ساتھ کوئی زندگی گزارے گا تو پھر یہ دنیا دھوکہ نہیں ہے پھر یہ دنیا تو اس کو معاملت کرے گی آخرت میں کامیابی کے لیے پھر یہ ساری دنیا ہمارے لیے ہے اور وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجی بیٹھ دے بیٹھتے ہیں جیسے دوسرے جگہ اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَغَوْرُورِ جس نے اللہ کے قانون سے بغاوت کر دی وَآَصَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجی دے بیٹھا اللہ کے قانون کو نہیں سمجھا توہید کو نہیں سمجھا آخرت کو نہیں سمجھا رسالت کو نہیں سمجھا ایمانیات کو نہیں سمجھا اسلام کو نہیں سمجھا اس قانون سے بغاوت کر دی وَآَصَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اور بس دنیا کی زندگی میں مگن ہو گیا اسی کو ترجی دے بیٹھا اور دنیا کی زندگی میں مگن ہوتے ہوئے اس نے آخرت کو بھلا کر اس مکرو فریب میں زندگی گزاری دھوکے میں مبتلا ہو گیا کہ میں تو کامیاب ہوں آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کی زندگی ہی ہے بابر بائش کوشت کے عالم دوبارہ نیس کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے موجیں کر لیں جیسے کہتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک ایڈ بی میری کھاؤ پی اور موج اڑاؤ بس اس طرح زندگی گزاری یہ ہے اصل میں دھوکہ اللہ اکبر کہ جس شخص نے اس طرح سے زندگی گزاری فَإِنَّ الْجَحِيمَ اِلْمَاوَا اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تو لہٰذا فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یقیناً تمہارا امتحان ہوگا لام بھی تاقید کا ہے اور آگے نون سقیلہ بھی تاقید کا ہے لَتُبْلَوُنَّا لِقِيناً تمہارا امتحان ہوگا تم آزمائے جاؤگے فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ جو تمہیں مال اللہ نے دیا ہے جو جانے دی ہیں اس میں امتحان چل رہا ہے دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے اگر اس کا امتحان کا احساس موجود ہے تو انشاءاللہ آخرت میں کامیابی یقینی ہے فرمایا پھر اس دنیا میں جب امتحان ہو رہا ہے مال کے ذریعے سے بھی امتحان ہے جان کے ذریعے سے بھی امتحان ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہِ انعام کے اندر فرمایا کہ یہ اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ یہ جو جس کو ملا ہے اس کے اندر اس کا امتحان سادہ سی بات لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ جو تمہیں دیا ہے اس کا وہ امتحان کرے گا لہذا جس کو مفلسی ملی ہے اس کا امتحان مفلسی میں ہے جس کو تمنگری ملی ہے امیری ملی ہے اس کا امتحان امیری میں ہے جس کو ماتہتی ملی ہے اس کا امتحان ماتہتی میں ہے جس کو حکومت ملی ہے اس کا امتحان حکومت میں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کیا ہے اس کا امتحان ہے اگر یہ امتحان کا احساس موجود ہے اور انسان اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا اگر یہ امتحان کا احساس ختم ہو گیا تو سوائے اس کے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں لہذا فرمایا کہ یقیناً تمہارا امتحان کیا جائے گا جیسے سورہ باقرہ کے اندر فرمایا کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان کریں گے تمہیں کچھ خوف دے کر اور کچھ تمہارے مالوں میں کمی کر کے کچھ بھوک دے کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھوک دے دیتا ہے کبھی مالوں کو زیادہ کر دیتا ہے کبھی کمی کر دیتا ہے اور یہ امتحان ہے اور فرمایا کہ کبھی جانوں میں کمی کر کے کبھی پھلوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا یقیناً امتحان کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ہر معاملے میں ہر وقت میں ہر صدرہ کی سیچوئیشن میں اللہ کے احکام پر ڈٹے رہتے ہیں سبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اسی طرح فرمایا اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ یہ بھی سورہ باقرہ کے اندر غالباً دو سو چودہ نمبر آیت ہے فرمایا اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسی جنت میں چلے جاؤ وَلَمَّا عَيَاتِكُمْ مَثَلُ الْلَّذِينَ خَلَوُ بِنْ قَبْلِكُمْ ابھی تو تمہارے اوپر ان لوگوں جیسے حالات ہی نہیں آئے جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ان کو کیا ہوا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَا وَالْدَّرَّا ان کو مالی تنگیوں نے بھی اور جسمانی تنگیوں نے بھی آ کے لیا اور انتہائی تنگ دستی کے حالات میں اس طرح کی مشکلات اور تکلیفیں آئیں جسمانی تکلیفیں بھی مالی تکلیفیں بھی اور وَزُلْزِلُ اور وہ ہلا کر رکھ دئیے گئے اللہ جنجوڑ کر رکھ دئیے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ یہاں تک کہ رسول بھی یہ پکار اٹھے اور ان کے ساتھی بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی خبردار ہو کے سن لو اللہ کی مدد قریب ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ امتحان ہے دنیا اور اگر اس کو امتحان کے احساس کے ساتھ گزارا جائے تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے اور اگر کوئی شخص اس امتحان کے احساس کے ساتھ زندگی نہ گزار رہا ہو تو پھر یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ شَرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا اور یقیناً تم سنو گے یعنی تمہیں یہ تمہارے کانوں میں ایسی باتیں بڑھیں گی مِنَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ جو اہلِ کِتَاب ہیں مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ انجیل ملی تو اس میں سے حالانکہ انجیل جب ملی تھی یا انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سب اسلام پر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی وہ بھی اسلام تھا اس وقت کا اسلام اسلام کی اسلامی شریعت وہ تھی پھر عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اس وقت اسلامی شریعت وہ تھی تو وہ اسلامی شریعت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس شریعت کو یہودیوں نے یہودیت بنا لیا اس میں تحریف کی اس میں بہت ساری گڑھ بڑھ کی اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے وہ تھا تھی تھی تو شریعت اسلامیہ اس کو انہوں نے اپنے کرتوتوں سے تحریف کلام کر کے اس کو بدل کے معنمی اور لفظی تحریف کر کے اس کو انہوں نے عیسائیت بنا لیا اب یہودیت ہو یا عیسائیت ہو ان دونوں کو کتاب ملی تھی یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے بھی جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودیوں کی طرف سے بھی اور عیسائیوں کی طرف سے بھی تمہیں بہت ساری باتیں ناغوار باتیں سننے کو ملیں گی جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی طرف سے بھی تم عجیب و غریب باتیں سننے گے بڑے پروپیگنڈے ہوں گے اور مشرقین کی طرف سے بھی بہت پروپیگنڈے ہوں گے بڑی تکلیف ہوگی بے شمار قسم کی لا محدود قسم کی تکلیف یعنی بہت زیادہ تکلیف دے باتیں تم سننے گے ان سے اللہ اکبر اور ناجنے کرام یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں بھی یہ قرآن ہر دور کے لئے زندہ کتاب ہے زندہ رہنمائی ہے اصل میں اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے سعد بن عبادہ جو ایک سردار تھے مدینہ میں اور ان کی عیادت کے مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے جن میں عبداللہ بن عبای بھی بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن عبای رئیس المنافقین کہتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ابتدائی دنوں کی بات ہے یعنی غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے غزوہ بدر دو ہجری کو ہوا یعنی دوسرے سال حجرت کے دوسرے سال تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو ظاہر ہے جب سواری گزرتی ہے گھوڑا گزرتا ہے یا اونٹ گزرتا ہے تو وہ مٹی تھوڑی بہت اڑی اور وہ گرد ان کے اوپر پڑی وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ بن عبائی نے اور اس کے ساتھیوں نے بڑی حرزہ سرائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو وہاں پہ کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے وہ باتیں سنی ان سے یعنی عبداللہ بن عبائی ان کے ساتھیوں سے تو مسلمان بھی آگے سے انہوں نے کچھ جواب دیا ان باتوں کا تو جب جواب دیا تو ان دونوں میں تلخی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے رک کے مسلمانوں کو خاموش رہنے کے لیے حکم فرمایا کہ تم لوگ خاموش رہو آپ نے وہ معاملہ رفع دفع کروایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید کے پاس تشریف لے گئے حضرت سعید کے پاس سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارا واقعہ حضرت سعید کو بھی سنایا کہ میں آ رہا تھا تو راستے میں یہ واقعہ ہوا تو سعید نے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس موقع پر کہ اصل میں عبداللہ بن عبادہ یہ کوئی تکلیف ہی ہے ابھی تک یہ منافق تھا لیکن یہ ظاہر نہیں ہوا تھا ظاہر تو یہ غزبہ عہد کے موقع پر ہوا ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابھی غزبہ بدر بھی وقوب وزیر نہیں ہوا تھا تو حضرت سعید نے آپ کی مدینہ تشریف آوری سے قبل پورے اہل مدینہ اس کو سردار بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کی تو بس صرف تاج پوشی ہونا باقی تھی کہ آپ تشریف لے آئے اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اس کی سرداری ختم ہو گئی تو اس کو تو اصل میں دکھ یہ ہے اپنی سرداری جانے کا لہذا وہ تو اس طرح کی حرزہ سرائی کرتا رہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَا تُسْمَعُنَّا تو یہ واقعہ بھی اس آیت کے شان نزول میں یا اس کے پس منظر میں بعض مفصلینیں لکھا ہے تو یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے اور اس کی بیشمار مقامات ہیں اور بیشمار مواقع ہیں جب یہود مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور صحابہ اکرام کے حوالے سے بڑی گستاخیاں کی ہیں اور ایسی حرزہ سرائیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو تم سنتے رہو گے ہر دور میں ہوتا رہے گا وَلَا تُسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَخُوا اَذًا كَثِيرًا بیشمار باتیں یہ کریں گے اور اس طرح کی تکلیف دے باتیں پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف یہ ایسے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کبھی ان کا نام بنیاد پرس رکھتے ہیں کبھی داشتگرد رکھتے ہیں کبھی کوئی نام رکھتے ہیں کبھی کوئی نام رکھتے ہیں اور مسلمان جو ہیں اپنے اس سٹیٹس کو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو اس کے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے وہ ان استلاحات کے پیچھے دوڑتے پھریں اور وہ جو بری بری باتیں جو پروپیگنڈا ان کی طرف سے سنا جائے مسلمان ان کی طرف دوڑتے پھریں یہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو یہ نہیں فرمایا گیا یہ ہدایت نہیں دی گئی کہ یہ کرنا ہے بلکہ فرمایا تم نے پتا کیا کرنا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا دنیا جو مرضی کہتی رہے یہ کبھی اس کو ذہن میں نہ لائیں یہودی کیا حرزہ سرائی کرتے ہیں یا مشرقین کیا بات کرتے ہیں وہ بہت کچھ کہیں گے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ڈٹے ہوئے ہو صبر کر رہے ہو وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کی روش پر ہو ناجمی کرام صبر کی تفصیلات پہلے ہم جان چکے پچھلے پروگرامات میں صبر کیا ہوتا ہے اس کی ساری تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا کسی بھی سیچویشن میں اپنے آپ کو کسی اس سیچویشن کے فطری رد عمل سے اس وجہ سے روک لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کو اجازت نہیں دیتا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات آپ کو اجازت نہیں دیتی کوئی بھی طرز عمل آپ جو بھی اختیار کرتے ہیں آپ کو صدمہ پہنچا ہے تو چیخ و پکار کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو بین کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کوئی ایسی سیچویشن ہے کہ جہاں آپ کا فرار ہونے کو دل کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہے تو آپ رک جائیں لہٰذا ہر معاملے میں جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سیچویشن اور گراؤنڈ ریالیٹیز کے مقابلے میں رک جائیں گے اس کو رام صبر ہے اسی لیے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ڈٹ جانا وَإِن تَصْبِرُو اگر تم ڈٹ جاؤگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وَتَتَّقُو اور زندگی کا ترجیحی نکتہ یہ بناوگے کہ اللہ کس بات میں ناراض ہے اور اللہ کس بات میں راضی ہے زندگی اس ترجیحی نکتے پر گزاروگے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے یہ ترجیحی نکتہ تقوی کہلاتا ہے اگر تم دین پر ڈٹے رہوگے اور اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزاروگے یعنی تقوی کے ساتھ زندگی گزاروگے تو فرمایا دالکہ فَإِنَّ دَالِكَ مِنْ عَظْمِ الْعُمُورِ یہ بات تو بڑی ہی عظیمت کے کاموں میں سے ہے یہ تو بڑا ہے یعنی ان لوگوں کے صاحبِ عظیمت لوگوں کا کام ہے ناظرین اکرام دین پر ڈٹنا ہر دور میں مشکل تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک دن فرمایا اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ وَمِرے صحابیوں تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے اب سمجھ لیجئے ڈٹنا کیا ہے فرمایا ڈٹنے کا دور ہے کیا مطلب اس دور میں ڈٹنا مشکل ہوگا دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ کا قَبْدٍ عَلَى الْجَمْرِ اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اللہ اکبر لیکن آپ نے ساتھ خوشخبری فرمائی کہ اس دور میں جب اتنا مشکل دین پر عمل کرنا ہو جائے وَلِّلْعَامِلِ فِيهِنَّ عَجْرُ خَمْسِينَ اس دور میں کوئی شخص اگر دین پر عمل کر رہا ہوگا تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے سبر کرنے کا مطلب دین پر عمل کرنا فرمایا جو شخص اس دور میں دین پر ڈٹا ہوا ہوگا اور عمل کر رہا ہوگا اس کے لیے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچاس لوگ اس دور کے یا پچاس لوگ ہمارے دور کے فرمایا خمسونہ منکم اے میرے صحابہ تم پچاس صحابہ جتنا عجر ملے گا اس شخص کو جو اس دور میں دین پر عمل کرنے والا ہوگا اور دین پر ڈٹنے والا ہوگا وَإِن تَصْوِرُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَظْمِ الْمُورِ یہ تو بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے اگر کوئی شخص دین پر ڈٹا رہے اور تقوی کی روش پر زندگی گزارے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر بھی اور ہم سب کو تمام مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کو اجتماعی طور پر صبر و تقوی کی روش پر قائم رکھے ہدایت پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھے یہی وہ خوشکبریوں کا راستہ ہے اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ